اس دنیا میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روتا ہے اور بدترین انسان وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی روتا ہے کتنا عجیب رشتہ ہوتا ہے محبت کا دل میں تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف دینے والا دل میں جس انسان کو تمہاری خوشی عزیز ہو اس کا تم سے اداس ہو جانا بڑی فکر کی بات ہوتی ہے یہ زندگی بہت خوبصورت ہے مگر شرط یہ ہے کہ ساتھ چلنے والا منافق نہ ہو ہمیشہ اللہ سے معافی اور صحت کی طلب کرتے رہا کرو کہ ایمان کے بعد اچھی صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی پھولوں کی خوشبو ایک دن فضا کو ہی مہکا کر ختم ہو جاتی ہے مگر قرآن پاک سے ملنے والی خوشبو پوری نسل کو مہکا جاتی ہے اور نسلیں کردار اور اندہ عمل سے مہک اٹھتی ہیں اس لیے اپنی نسلوں کو قرآن پاک کی تعلیم لازمی دے کر جاؤ انسان بھی کتنا نہ سمجھے پوری زندگی تین چیزوں کی مہنت کرتا ہے کہ میرا نام اونچا ہو میرا لباس اچھا ہو میرا گھر سب سے خوبصورت ہو مگر جب وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی ان تین چیزوں کو بدل دیتا ہے نام کی جگہ مرہوم بن جاتا ہے لباس صرف کفن رہ جاتا ہے اور مکان کبر بن جاتی ہے اچھے الفاظ کہنے کے ساتھ ساتھ اپنا رویہ بھی اچھا رکھا کرو کہ لفظ تو کتابوں میں لکھے جاتے ہیں مگر رویہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہ جاتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت رشتہ سوائے میاں بیوی کے کوئی دوسرا نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں انسانوں کو ایک بناتا ہے ایک کو دکھ ہو تو دوسرا بھی دکھی ہو جاتا ہے ایک کی خوشی ہو تو دوسرا خود ہی خوش رہتا ہے اگر کوئی عورت اپنے شہر کو دھوکا دیتی ہے تو شہر کو اس بات کا علم نہ بھی ہو تو خدا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی طرح کوئی مرد اپنی بیوی کو دھوکا دیتا ہے تو اس کا دھوکا بھی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہوتا ہے اگر کوئی عورت اپنے شہر کے حصے سے تنگ ہے اور وہ ہر وقت اس پہ حصہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جب بھی اپنے شہر کو کھانے کے لیے کچھ بھی دے تو اس پہ سات بات بسم اللہ پڑھ کر ایک بار درود پاک پڑھ لیا کریں کچھ ہی دنوں میں اس کا شہر غصہ کرنا چھوڑ دے گا اور اس کا غصہ محبت میں بدل جائے گا